اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو عبیر ٹی وی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیر فال سلیوشن کرتے بالوں کا زبردست علاج آل گروپ آف ایج کے لیے بوائز اینڈ گرلز سب استعمال کر سکتے ہیں گرمی میں ہیر لاز پرابلم بہت بڑھ جاتا ہے کسی کے سامنے سے بھال جرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کسی کے سائیڈوں سے بھال جرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی کے سر کے بھال جھرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تمام پرابلمز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چند ہیر لاز پروڈکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس پہ میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے خود یوز کی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی یوز کروائی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیر میکس فوم پر اس کا سپری بالوں کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہے یہ ہیر میکس ری گروت فوم ہے اس سے آپ کے بال دوبارہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس میں خوشپو اس کی بہت اچھی روز میری ایکسٹریکٹ ہے اس میں اور یہ فوم کی شکل میں نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ سپری کی طرح پوش کریں گے آپ اس بوٹل کو اور فوم کی طرح اس میں سے نکلے گا یہ نئے بال اگاتا ہے اور مزید بال گرنے سے روکتا ہے سر واش کر کے اس کو ہلکے ہلکے نمی والے بالوں میں آپ نے یہ اپلائے کرنا ہے اور دن میں دو بار یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسی جگہ پر جہاں سے بال گر رہے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے جی می آکس کا یہ می آکس شیمپو اور پلس کنڈیشنر ہے یہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں میں خوشکی یا خارش یا فنگل جائپ انفیکشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ داکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اور مجھے بھی داکٹرز نے ہی ریکمینڈ کیا ہے یہ آپ تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے کر اپنے شیمپو کے ساتھ مکس کر کے لگائیں ہیئر ٹریٹمنٹ کے جو بھی پروڈکٹ آپ استعمال کرتی یا کرتے ہیں اسے کچھ عرصے کا ٹائم ضرور دیں اور فورے علاج نہ چھوڑیں میں نے دف شیمپو کے ساتھ اس کو مکس کر کے یوز کیا ہے یہ خود ہیئر فال کا ہی شیمپو ہے یہ دیکھیں اس میں یہ لیکوڈ فارم میں نکلتا ہے لوشن ہے پلس کنڈیشنر میرے بالوں میں اس نے بہت زیادہ ڈرائنس پیدا کرتی تھی تو میں نے اس کو اپنے شیمپو کے ساتھ مکس کر کے یوز کرنا شروع کر دیا جب میں نے اس کو شیمپو کے ساتھ مکس کر کے یوز کرنا شروع کیا تب اس کے مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے یہ دیکھیں یہ دف شیمپو بھی ہیئر فال کا ہی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ فار ویکز ہیئر کے لیے بھی ہے ویک ہیئر یعنی کمزور بال اور جی ڈیپلی نریشمنٹ فرم روٹس اپ اینڈ ریڈیوز ہیئر فال بائی نائٹی ایٹ پرسنٹ یہ ہیئر فال کنٹرول کرتا ہے اور جی یہ چوتھا سٹیپ ہے میرے پاس ہے فار ہنس ہیئر ٹونک لاسٹ میں میں آپ کو ہیئر ٹونک کے بارے میں بتاؤں گی اس میں ویٹامین ای شامل ہے جو بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کو بھی بال واش کر کے اور نمی والے بالوں میں جسٹ تھری یا فور ڈرابز یوز کرنے ہیں اس میں کوئی چپ چپاہٹ نہیں آئل لگا کر تو بال ساف چپ چپے نظر آتے ہیں اس کو لگانے سے بلکل ایسا لک نظر نہیں آئے گا فوراں جذب ہو جاتا ہے یہ جب جب بالو آپ واش کریں گی اس کا استعمال لازمی رکھیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ہمیشہ کوشش کریں بجائے اس کے باہر کے ملک کے برینڈز یوز کریں جس سے عموماً فرق نہیں پڑتا جہاں آپ رہتے ہیں اسی ملک کی چیزیں استعمال کریں اب وہاں کا بہت اچھا اثر بڑھتا ہے تو جہاں جس ملک میں ہے وہیں کی پروڈکٹ آپ استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں پروڈکٹس ہیں جو آپ کے استعمال میں ہونی چاہیے ہیں ڈف شیمپو کے ساتھ اپنے اس کو یوز کرنا اپنے می آکس شیمپو کو گرمیوں میں جیسے جو بھی بالوں کے پروڈلمز ہوتے ہیں وہ سب اس سے دور ہو جائیں گے شیمپو کا استعمال آپ کو پتا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کوئی بھی شیمپو اٹھا کے نہیں یوز کر لینا چاہیے جو بھی بالوں میں پروڈلم ہو اس کے حساب سے آپ اپنا شیمپو چیز کریں یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اسی حساب سے آپ کو وہ شیمپو بتا دیں گے بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ہے ہیئر فال کا یہ شیمپو ہے مجھے یہ یوز کرتے ہوئے تقریباً ٹو منٹھ ہو چکے ہیں جو میں اسے یوز کر رہی ہوں فار ہنس کا یہ ٹونر جو ہے یہ بلکل دیکھیں چپ چپا نہیں ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں چک کر کے دکھاتی ہوں یہ بلکل چپ چپا ہٹ نہیں ہوتی اس سے لیکن لگانے آپ نے جسٹ ٹو یا تھری ڈروپس ہیں سر کے سکین میں تک جائیں اور بالوں میں آپ نے سارے میں پھیلا لینا ہے نمی والے بالوں میں اور یہ جو لوگ ڈائے کرتے ہیں بال بہت زیادہ جو خواتین ان کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے ڈائے کر کر کے بالوں کی مطب مر جاتی ہے اور بال بہت گندے ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں دو موکے ہو جاتے ہیں تو ان سب کا پرابلمز یہ فار ہنس ہیئر ٹونک اس کے علاوہ یہ جی ہیئر میکس گروت فوم اور فار ہنس یہ بہت اچھی چیزیں دونوں میوکس شیمپو اور ڈف شیمپو یہ بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا بہت میں نے محنت سے آپ کے لیے یہ چیزیں سیلیکٹ کی اور اس پہ ویڈیو بنائی ضرور بتائیے گا حسنہ افضائی کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی